کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بیریر ٹاؤن کی زندگی پورے پاکستان کی باقی زندگی اس سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں آج میں آپ کو ایک لیوش اور لگجری لائف سٹائل کی طرف لے کے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ تھری بیڈروم اپارٹمنٹ کتنا لگجری اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے داخل ہوتے ہیں یہ ایک لگجری سا تھری بیڈروم اپارٹمنٹ کی مین انٹرس ہے یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ہے اس کو سب سے پہلے خوبصورت انداز سے تو دکھائیں الگ سے صوفا وغیرہ لگا ہوتا ہے آرام سے بیٹھ کے آپ چائے وائی پی سکتے ہیں شام کا ٹائم انجاز کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج ہے خوبصورتا سا وقت گزارنے کے بعد یہ ایک چھوٹا سا ڈائننگ کنزی سا ڈائننگ بنایا گیا ہے اسی ٹی وی لاؤنج کے بالکل اپوزٹ میں ایک الگ سے اچھا بڑا کچن بنایا گیا ہے جو عمومی طور پر چار ملہ گھر کے اندر کیجن ہوتا ہے الگ سے اس میں فریج انسٹال ہے ہود اس کے اندر انسٹال ہے چولا ہے الگ سے اوون وغیرہ ہے اور برطن رکھنے کی ایک اچھی خاصی بڑی جگہ یہاں پر بنائی گئی ہے اس کے بعد ہم داخل ہوں گے اپنے پہلے بیڈروم کے اندر بیڈروم سے جانے سے پہلے آپ کو ایک اچھا خاصا بڑا واش روم دکھاؤں یہ یقین کریں کہ پانچ ملہ گھر کے اندر اتنا بڑا واش روم ہوتا ہے الگ سے ساری چیزیں لگائی گئی ہیں اور خوبصورت ساف ستھا بیڈروم آئیں اپنے پہلے بیڈروم کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ بیڈروم کا وہ ماسٹر سائز کینگ سائز بیڈروم ہے اور تمام تر چیزیں دیکھیں الگ سے ایسی انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ وغ اچھا کیا گیا ہے پنکھیں ہیں دیواروں پہ اچھا آرٹ نصب کیا گیا ہے اور سپرنگ نارس کا یہ خوبصورت سا منظر جس کے سامنے ڈی ایچ ای ایف لاؤک ہے سامنے اور یہ اس کی الگ سے ڈیڈکیٹی پارکنگ ہے یہ سامنے کھلا کشادہ محول ہے ایک بڑا بہترین قسم کا آپ کو ویوم یہاں سے ملے گا پہلا بیڈروم خوبصورت سا ہے اس کے اندر الگ سے جیسے نئی انوائلی دھولن کے لیے الگ سے وہ سوفے رکھے جاتے ہیں اس کا بیڈروم سجایا جاتا ہے ویسے سجایا گیا ہے اب ہم اپنے دوسرے بیڈروم میں داخل ہوں گے یہ دوسرے بیڈروم میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ الگ سے علماریاں لگائی گئی ہیں جس میں اچھے خاصے کپڑے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا خوبصورت سا واشروم آپ دیکھیں مکمل طور پر ایک چار ملہ گھر کا سٹ تیار کیا گیا ہے یہ آپ کا دوسرا بیڈروم ہے خوبصورت قسم کے سپرنگ کے اللہ کوالٹی کے آپ کے گھدے وغیرہ انسال ہیں بیڈ بہترین ہے سیلنگ ورک خوبصورت سا ہے یہ آپ کا ایک خوبصورت سا جو ہے وہ آپ کا ویو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی آپ کو ایک خوبصورت سا دل فریب سا ایک منظر نظر آئے گا اس سے الگ سے انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ ہے دیواروں پر اچھا کائم کیا گیا ہے یہ دو بیڈروم ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا تیسرا بیڈروم بارہ سو سکیر فٹ پہ پھیلا یہ خوبصورت سا تری بیڈروم اپارٹمنٹ ہے وہاں میں اس کے تیسرے بیڈروم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ الگ سے خوبصورت سا اس کا ایک بیڈ ہے بیک سائیڈ پہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو یہ خوبصورت سا اس کا بیک سائیڈ سے سیبی ویو ہے یہ سامنے خوبصورت سا بیو ہے جس میں گرینری ہے اور یہ آپ کے بیٹھنے کی تھوڑی سی جگہ اور یہ آپ کا تیسرا اس کے اندر الگ سے جو ہے وہ واش روم ہے واش روم کے اندر بھی الگ سے ارماریاں رکھی گئی ہیں کپڑے رکھنے کی جگہ ہے چینجنگ روم بقائطہ الگ سے بنایا گیا ہے خوبصورت سا تری بیڈروم اپارٹمنٹ یہ بہریہ کی لیوش اور لگجری زندگی کی طرف ایک نیا ایٹرڈکشن ہے صرف ایک کروڑ بیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے میرے خیال میں یہ چار ملہ گھر بہریہ کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ بڑا لگیری سا چار ملہ گھر جو ہے وہ آپ کو ایک لور بیس لاکھ میں مل رہا ہے تو یہ ایک بہت ریزنیبل انویسمنٹ اور کپٹل گین کے حوالے سے بہریہ نمبر ون پہ ہے پورے پاکستان کی پروپٹی میں اگر آپ بہریہ کی پروپٹی لیتے ہیں ایک لور بیس لاکھ آج انویسٹ کرتے ہیں تو آج سے چھ ساتھ ماہ کے بعد بھی آپ اس کو آرام سے ایک لور پتیس لاکھ تیس لاکھ میں بیس سکتے ہیں رنٹل انکم کی بات کریں تو ساٹھ ہزار اس وقت یہ رنٹ پہ لگا ہوا اپارٹمنٹ ہے تو رنٹل انکم کے حوالے سے پیسیو انکم کے حوالے سے کیپٹل گین کے حوالے سے یہ ایک بہترین انویسمنٹ اپورچنیٹی ہے اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر 033 77773325 پہ کونٹک کیجئے اس کے ساتھ اگر آپ بہریہ میں کوئی بھی پروڈکٹ لینا یا بیچنا چاہتے ہیں جس کے آپ آونر ہیں تو آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی مزید انویسمنٹ اپورچنیٹی کے لئے ہمیں لائک اور فالو تمام طرح سوشل پیٹ فارم پہ کیجئے اللہ حافظ